سابق وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر تنقید کہا کشکول توڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر کشکول لیے پھر رہے ہیں قیسر امین بٹ کو ہمارے خلاف بیانتے لیے پر مجبور کیا گیا مزید کہا کہ مہنگائی کے سطح لوگ شاپ دباسوں کو 13 دسمبر کو مسترد کریں گے کہا گیا کہ کرزہ لینے سے بہتر ہے خودکشی کر لیں اور کشکول لے کے پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ کشکول میں سوائے سعودی عرب کے کسی نے سکہ بھی نہیں ڈالا مگر آپ کشکول پھیل آگے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لیکن ہمیں صدا دینے کا دونوں بھائیوں کو اس بار طریقہ انوکھا اور سلمان صاحب تو ویسے بھی شریف آدمی ہے بولتے بھی نہیں ہے سوائے ہیلتھ کے اور کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرتے میں تیکھا ہوں سیاست پر سخت بات کر جاتا ہوں لیکن چونکہ میرا بھائی ہے اور میرا وفادار بھائی ہے اور میرا اور ان کا نظریہ ایک ہے تو سزائی نہیں بھی اس بار ملنی ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارے خلاف ثبوت دونڈے جا رہے ہیں کہ ایسرمین بٹ صاحب کو اب سب جانتے ہیں ان کو جو بلا کے دھمکایا گیا بار پر نیب لاہور کے دفتر میں اور انہیں اپروور بننے پر مشبور کیا گیا اور وین ہی ریفیوزڈ ان کے ورنٹ نکال دیئے گیا وہ جارہ بھاگیا پکڑ دیا ان کو دو مہینے وہ خجل خار ہوتے رہے اور پہلی پیشی پہ احتساب عدالت میں کہ ایسرمین بٹ صاحب آن ریکارڈ ہیں انہوں نے کہا پلی بارگین دے دیں میری جان چھوڑ دیں اور جج صاحب نے وہ ریکارڈ کر لیا گیا وہ کوئی خدا خوفی والے آدمی تھے انہوں نے سب کو باہر نکال دیا حالانہ یہ ہمیں نوٹس کرنے چاہیے تھے لیکن ہمیں نوٹس تو انہیں یہ سب کو باہر نکال دیا اور جب انہوں نے نیب بلانوں کو باہر نکال کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی پارڈن دی گئی اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تردید آنی چاہیے پھر پارڈن واپس لی گئی کبھی مرضی کا بیان نہیں دیا پھر ایک دن صبح ساڑھے نو بجے نو بجے لے گئے اس میجیسٹریٹ صاحب کو تبدیل کروا دیا گیا